بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین خصوصاً کماد کے کاشتکاران سرگودہ سے غیوم صاحب نے مجھے ایک دو دن پہلے فرمائش کی تھی کہ میں کماد کی ستمبر کاشت کے بارے میں وقت کاشت اور اس کے علاوہ طریقہ کاشت یا میتھڑ آف سوئنگ وہ میں انہیں بتاؤں تو اس پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے اسی پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں میں جو ستمبر میں کاشت ہونے والے کماد کی ورائٹیز جو ریکمنڈ کی جاتی ہیں وہ ان کا میں ذکر کروں گا بتاؤں گا تو اگیتی پکنے والی کماد کی اقسام ہیں سی پی ستتر چار سو اس طرح سی پی ایف دو سو سنتیس اور سی پی ایف دو سو بیالیس اور سی پی ایف دو سو پچاس اور سی پی ایف دو سو اکامل یہ ہیں اگیتی پکنے والی اب رہا درمیانی پکنے والی اقسام ان میں ایس ایچ دو سو چالیس ہے اور ایس پی ایف دو سو سنتیس اور ایس پی ایف دو سو تیرہ اسی طرح سی پی ایف دو سو سنتالیس ہے سی پی ایف دو سو اٹھالیس ہے سی پی ایف دو سو چالیس ہے اور سی پی ایف دو سو انچاس اور سی پی ایف دو سو تریپل اب رہا کہ لیٹ پکنے والی اس میں میں ایک قسم کا ذکر کروں گا بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے سی پی ایف دو سو بامن جیسے ارلی میں دو سو اکاون کی نہیں سی پی ایف دو سو اکاون ارلی مچیورنگ ورائیٹی تو لیٹ مچیورنگ ورائیٹی جو ہے وہ سی پی ایف دو سو بامن ہے باقی آپ کو میں نے پہلے پروگرم میں بتایا تھا کہ اس کا موضوع وقت کاشت جو ہے یا کم ستمبر سے لے کے پندرہ اکتوبر دو ہزار اکیس تو ابھی ٹائم ہے آج انیس ستمبر دو ہزار اکیس ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرم کا اختتام اس حدیث مبارک پر کرتا ہوں حضرت صغر بن ودعا غامدی صحابی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے پہلے وقت میں برکت اتا فرما اور جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے اور حضرت صخر رضی اللہ تعالی انہو پاجر تھے یہ اپنی تجارت کا سامان دن کے ابتدائی حصے میں بھیجا کرتے تھے چنانچہ یہ یعنی اس کی برکت سے بہت دولت مند ہو گئے اور ان کا مال بہت ہو گیا اور یہ میں ابو دعود اور ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں کیماللہ